موسیقی اسلام علیکم ناظرین چائے ٹائم میں خوش آمدید اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیئے سے ہوں گے ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو چائے ٹائم میں ہر چیز پروائیڈ کریں چائے انفرمیشن ہو یا انٹرٹینمنٹ ہو لیکن آج ہم کر رہے ہیں سیاسی چائے ٹائم جس میں ہم آپ کی ملاقات کرائے کریں گے سیاستردانوں سے کیونکہ آپ اکثر ان کو ٹی وی چینلز پر لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہم دکھائیں گے آپ کو ان کا دوسرا پہلو کہ وہ زندگی میں کیسے ہیں ذاتی زندگی میں کیسے ہیں کیا کھانا پسند ہے کیا پہننا پسند ہے کیا گانا پسند ہے اور آج ہم کریں سیاسی چائے ٹائم جس اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سیاستردان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی سنگھ کا تعلق ہے چالیس سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے بن عزیر مٹو صاحبہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور سینٹر ایزیکیٹیو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں زمیندار ہیں لیکن ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وزیر داخلہ سندھ ہیں ہمارے لیکن اونر ہے بہت بڑی بات ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور وسان صاحب السلام علیکم وسان صاحب ایک بات شاید آپ کو بھول گئی انفرمیشن نہیں تھی میں 87 سے ڈپٹی سیکیٹری جنرل سندھ پیپپ بھی ہوں پیپپ بھی ہیں یعنی ڈپٹی سیکیٹری سندھ یہ 87 اٹی ایٹ سندھ ہے پہلی حکومت سے پہلے جب شہید محطرمہ بیندید بھٹو صاحبہ نے ری آرگنائز کی تھی اس میں مجھے اپائنٹ کیا جا تھا اب تک میں ڈیپری سیکیٹری جنرل سندھ ہوں اوف اللہ کتنے سال ہو گئے یا یہ یہ تقریباً پتنیس سال کا ہے ماشاءاللہ اچھا اتنی ساری ڈیزگنیشنز وسان صاحب سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یا اب عادت ہو گئی ہے اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے اس فیل کا حصہ رہے ہیں نہیں اس لیے کہ حیبیٹ بھی بن گئی ہے کیوں میری پالیٹکس کہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو یہ نائنٹین سیونٹی تھری سے سٹارٹ ہوئی ہے صحیح اب اس توران سے سیونٹی ایٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ سے جہل میں بھی میں زیادہ رہا ہوں رہے ہیں اور وہ بھی تجربہ ہے اور دیفیکل ڈیز بھی دیکھیں ہیں تلخ تجربہ ہوگا میرے خال میں بہت اور حکومت بھی دیکھئے پھر دوبارہ جہل بھی دیکھا ہے تو اس طرح کی تجربات ہیں اللہ تعالیٰ آپ لیوں کے لیے بہت ساری آسانیہ لے کر رہا ہے اور آپ خوشیہ ہی خوشیہ دیکھیں مجھے بتائیں آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم آنے والے ہیں ایسا کچھ تھا خواب میں آپ کے نہیں یہ تو نہیں ہوگا جو میرا خواب مجھے آتا ہے پہلی شہبان سے لے کر پندرہ شہبان تاہیے ایک سال اب انتدار کرنا چاہیے پندرہ شہبان گزر گئے تو ہر سال مجھے یہ خواب اسی ٹائم میں اگر آتا ہے تو اسی ٹائم میں آتا ہے پہلی سے پندرہ کے لیے میں آپ کو خواب آتے ہیں یہی ٹائم تھا لاسٹ جو میں نے خواب لیا تھا اس وقت گالباً یہی تھا نو تاریخ میں نے اوتھ لیا ہوا تھا اوتھ کیا؟ ایسا ہوم منسٹر کی چارج لی ہوئی تھی اور گیارہ تاریخ کو خواب دیکھا تھا کہ گاونر ساں واپس آ رہا ہے کیسے آ جاتے ہیں کوئی خواب مطلب اس کی تابیریں کون بتاتا ہے آپ کسی پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہی تابیر ہے یہ ہونے والا ہے اور وہ بھی جاتا ہے وہ سب سے پہلے میں جہل میں تھا یہ نائنٹین ایٹی ٹو اس وقت میں نے خواب دیکھا تھا تو وہ وہاں سے میں نے قیدیوں کو بولایا تھا خیر پر جہل میں کہ مجھے خواب کی تابیر بتائیں اچھا قیدیوں کو بلایا تھا آپ نے کیونکہ میں قیدی تھا تو اور کس سے کس کو بلا ہوں میں قیدی تھا خود نہیں صحیح 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 غیر ہے تو میں وہاں جو جیل میں علماء حضرات بھی قیدی ہوتے ہیں کسی نے کسی کیسے سے سب کو بلایا گالباً یہ ٹائم ہوگا جولائے کا نائنٹین ایٹی ٹو اور اس کی ریزنز بھی میں بتا رہا ہوں کہ جیل میں میں کیوں گیا تو وہاں میں نے سب کو بلا کر کہ کہا تو سب نے کہا کہ یہ تعبیر ہم بتا رہے ہیں لیکن آپ کو خواب کیے ہمیں خواب کے لیے جو بلایا ہے وہ آپ کو یہ خواب کسی کو بجانا نہیں چاہیے تھا تو میں نے کہا ہاں ہاں میں نے کہا بس یہی یوں سمجھیں کہ میں آپ کو اس لیے تحمد دے رہا ہوں کہ آپ مجھ خواب کی تعبیر بتائیں تو انہوں نے بتا دی اس کے بعد کبھی کبھی سالوں میں ایک تو خواب آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں تو ابھی ابھی تک کوئی ابھی آیا ہے کچھ ریسنٹلی تھوڑا سا بتا دیں نہیں ابھی تو ابھی وہ تو بس ایک ٹائم پیرید تھا گزر گیا اب جب آیا ہے یہ ضروری نہیں ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب ہمیشہ ہی آ جائے یہ خواب تو خواب ہوتے ہیں نا تو وہ کبھی آ بھی جاتے ہیں کبھی نہیں بھی آ جاتے ہیں اچھا میں وسان صاحب کے گھر پر جب آئی تھی ان سے انٹیو کرنے کے لئے جب میں انٹر ہوئی تھی میں نے کافی لوگوں سے باتیں کی جہاں آپ کے ورکرز وغیرہ ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کے بارے میں لوگوں سے کہ آپ ورکرز کے ساتھ بہت ہی نرم دل ہیں لیکن اگر بیورکریٹس کی بات ہوتا آپ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سچ ہے؟ میں اتنا سخت نہیں ہوں نرم مزاج ہیں بس ہی نرمی آپ نے اکثر چینلز پر دیکھا ہے لوگ رات پر جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں لوگ لڑواتے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ہو نون لیگ ہو یا کاف لیگ ہو کوئی بھی ہو آپس میں تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو میں نے خاندرشد واحد انسان اس کو میں نے بڑی پوزیشن پر بھی ہیں لیکن لڑتے ہوئے تو یہ سیکھا ہے پہلے سے یا ہمیشہ سے آپ کے اندر یہ چیز تھی مجھے علم ہے کہ میں نے بہت سے تکلیفیں اٹھائی ہیں تقریباً میں جب سے سیاست میں آیا ہوں اسٹڈیونٹ پارٹیکس سے 1974 میں پیسیف یا اس پیسیف اسٹڈیونٹ فیوریشن کا ڈسٹڈ پریجن تو وہاں سے میں نے دیکھیں کہ تکلیفیں دی گئی تھی اس وقت جنرل سے آؤ لگ تھا تو اس پیرت میں ہم نے تجربہ زیادہ سیکھ لیا کہ کس طرح سیاستدانوں کو جس طرح سے بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی دی جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب سیاستدانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے سننے سارے سیاستدان سب ایک ہی کلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی چیز چاہتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکراتک پروسس چلے گا تو ہماری سٹیبلیٹی آئے گا ایک بریک لے لیتے ہیں منظور وسان صاحب آپ بریک کے بعد میں پوچھوں گی آپ بھی جواب نہیں دیجے گا بریک کے بعد پوچھوں گی سیاستدان نہ ہوتے تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد میں پوچھوں گی منظور وسان صاحب اور ہمارے ساتھ بجیرد داخلہ سندھ موجود ہیں کہ اگر وہ سیاستدان نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے ہیں میں شور وہ سیاستدان ہی ہوتے چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاستی چاہتا ہے تو بیسے فس قسم کے انسان تھے آپ کو لڑکیاں اور لڑکیاں اچھی لگتی تھیں یا مطلب کوئی ہوتا ہے اچھی چیز اچھی لگے گی اچھے کبھی کوئی اچھی لڑکی بھی تک یاد ہے اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں ہم نے دیکھی اب بھی ملتی ہیں اچھی لڑکیاں